پیٹ میں درد ہو رہی ہے بیریائٹرک سریجری کیوئے کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں جی پیٹ میں اگر درد ہو اور آپریشن کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہو تو پھر چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میدے کے اندر سوزش تو نہیں ہو گئی کیونکہ اب بھی تو ریسنٹی آپریشن ہوا ہے تو اس میں سٹیچنگ ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس کی وجہ سے میدے کے اندر والے حصے میں سوزش ہو گئی لیکن اگر آپریشن کو کچھ عرصہ گزر گیا ہے پھر میرے میں درد ہو تو پھر ہم اور وجوہات چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے پتے میں سٹونز آ گیا ہوں گالڈ بیرر کے سٹونز ایک میجر وجہ ہے جس میں کھانے کے بعد یہاں پر تکلیف ہوتی ہے الٹرساونٹ سے پتہ لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے پیشن نے کوئی ایسی دوائیاں لی ہو جس سے میدے کے اندر سوزش ہو گئی ہو جیسے کہ جس انسیٹ گروپ کے جو پین میڈکیشنز ہیں جس میں بروفن ہے پون سٹان ہے آپ کے نپروکسن ہے یہ ساری گروپ آف میڈکیشنز اس کے میدے میں سوزش ہونے کے چانسز ہوتا ہے اور تیسا چانس یہ ہے کہ کسی نے سموکنگ شروع کر دی ہو سموکنگ سے بھی میدے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پینز ہو سکتا ہے اور آخری وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے گیسٹرک بائی پیس آپریشن کیا ہوا ہو اور اس کے آپریشن میں جو اس کے چھوٹی آنٹوں کے درمیان غلاف کے درمیان سراخ بنتے ہیں چھوٹی آنٹ کے غلافوں میں اس میں چھوٹی آنٹ پھز جا جا کے جس کو ہم انٹرنل ہرنیاں بولتے ہیں تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں تو جب ایسی سیچویشن ہو تو کسی بیریاترک سرجن کو جنہوں نے آپ کا آپریشن کیا ہے سب سے پہلے ان سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنا چیک اپ کروائیں الٹرساؤنٹ کرائیں ضرورت ہو تو انڈوسکپی کرائیں اور سی ٹی سکین کریں سی ٹی سکین سے انٹرنل ہرنیاں ایڈنٹفائی ہوتا ہے انڈوسکپی سے آلسرز نظر آ جاتے ہیں میدے کی سوزش نظر آ جاتی ہیں اور الٹرساؤنٹ سے گال بیری کے سٹونز نظر آتے ہیں ان ٹیسٹوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تاکہ آپ اس کو ٹریٹ کریں